وفاقی حکومت نے آئی ایم ایف سے پہلی ملاقات میں ہی ہتھیار ڈال دیے پیٹرولی مسنوات پر سابق حکومت کی جانب سے دی گئی سبسیڈی واپس لینے پر رضا مندی ظاہر کر دی وفاقی وزیر خزانہ مفتا اسماعیل نے آئی ایم ایف کے اجلاس میں سبسیڈی ختم کرنے پر رضا مندی ظاہر کی امریکی تنگ ٹینک ایٹلانٹک کانسل سے خطاب میں وزیر خزانہ نے کہا کہ آئی ایم ایف نے فیول پر سبسیڈی ختم کرنے کی بات کی ہم بھی متفق ہیں آئی ایم ایف پروگرام ڈی ریل ہو چکا تھا جسے ٹریک پر واپس لائیں گے جنب پر ایم 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 امین پر رابہ عل interrog کےستائیشنی کو آتھانے کے لیے اے پر انسیابیلے کے لیے بھی بتا ہمارے میں بھی بھی پر کنٹیٹ ہو جائے گا؟ اس پر بات کریں گے سینے رینکر پرسر ان اسرشریف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسرشریف صاحب بڑی تنقید کرتی تھی جڈیستہ پوزیشن اور آپ کی حکومت پر پی ٹی آئی کی حکومت پر کہ یہ آئی ایم ایف کی ہر بات مان لیتے ہیں بلکہ بلااول تو پی ٹی آئی ایم ایف کا رہا کرتے تھے تو ابھی ہم کہیں کہ یہ پی ڈی آئی ایم ایف بجٹ ہوگا اور پی ڈی آئی ایم ایف ساری شرائط جو ہے مانی جائیں گی بلکل آپ نے بہت بیلٹ آئی ایم ایف کہتے تھے اس ساری چیز میں آئی ایم ایف کے حوالے سے جو اسمائیل نے بات بتائیے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سابق وزیر آزم عمران خان نے جون تک عوام کو کہا تھا کہ نہ پیٹری کی قیمت پڑے گی نہ پیٹرول کی قیمت پڑے گی وہ اب آئی ایم ایف سے جا کے یہ معاہدہ کر گیا ہیں کہ پیٹری کی قیمتیں کی پڑھائیں گے اور پیٹرول کی اب سوال یہاں پہ یہ آتا ہے کہ اگر سابق پرائیمنٹ سے عمران خان کی حکومت نے وہ فسکل سپیس نکالی تھی کہ عوام کو یہ ڈائریک ریلیو دیا جائے گا تو اس حکومت کو وہ فسکل سپیس کیوں نظر نہیں آ رہی جس میں تیس جون تک عوام کو سابق حکومت نے بقاعدہ طور پر ریلیو دیا تو اس سے اور بھی اس سے لنک بہت بڑے سوالات آ جائیں کہ اگر پاکستان دیری کے انصاف حکومت کی تیس مارچ دو ہزار بائیس تک کی پرفارمنس دیکھ جائے تو ریکارڈ گروت ہوئی لارڈ سکیل منفیکچرنگ اس کے نمبر بقاعدہ سٹاک مارکٹ میں لسٹڈ ہیں کمپنیز جنہیں ریکارڈ پروفٹز اپنے ٹکلے کی ہیں فورن ریمیٹنسز کے حوالے سے ریکارڈ فورن ریمیٹنسز ہماری آئی ہیں جو لونز عزی پہ کی ہیں پاکستان دیری کے انصاف کی حکومت نے سابق ایڈوائزر اور فائننس چوہ کا ترین نے بتایا کہ ویلیونز آف ڈالرز انہوں نے عزی پہ کیے تو لگ یہ رہا تھا کہ شاید پاکستان آئی ایمیٹ کی یہ جو زنجینیں اس کو توڑ کے آگے قوت کے پاس پہ جا رہا ہوگا اور جس زنجین چینچ کا پاکستان دیری کے انصاف الزام لگاتی ہے اس میں سارا یہی والا موڈل آپ کو اپنے در آ رہے ہیں عشق صاحب قطعہ کلامی ہوگی لیکن اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ تنقید کرنا صرف سے آسان ہے چار سال تقریباً چار سال تک کوپوزیشن اس وقت کی تنقید کرتی رہی لیکن اب صرف ایک ہی آقات میں ہتھیار ڈال دی ہے انہوں نے آئی ایمیٹ کے آگے یہ بالکل ناصف ہتھیار ڈالے اس سے بڑا سوال یہ آئے گا کہ پچھلی حکومت کے پاس اگر یہ فسکل سپیس کی پچھلی حکومت کو اگر یہ سمجھ آ رہی تھی کہ تیس جون تک ہم عوام کو پینیفٹ دے رہے تو پھر ڈاکٹر مرتا اسماعیل صاحب اور پی ٹی ایم پاکستان پیپلز پارٹی اور مدون لیگ اور دیگر استحادیوں کی حکومت میں وہ فسکل سپیس کیسے ختم ہوگی یہ والا پیسہ پھر کدھر جائے گا سوالہ تو پھر بہت سے اٹھیں گے کہ کیا ایک اور ایونٹری ڈپارٹمنٹ اس پیسے سے بنایا جائے گا جو سبسیڈی عوام کو جاری تھی کیا اس سے ایک اور سارے منشن دیا جائے گا جو سبسیڈی عوام کو جاری تھی اگر پیشلی حکومت کے پاس فسکل سپیس تھی اور تیس جون تک وہ عوام کو یہ سبسیڈی دے رہی تھی تو پھر یہ والی حکومت یہ سبسیڈی جائیں گے نا سر جتنا مہنگائی کا توفان آئے گا سبسیڈی واپس لینے سے اور پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں بڑھیں گی تو اس سے پھر وہ جو نیریٹیو اور جو طرزہ حکومرانی تھا جس پر تنقیب کی جاتی تھی وہ پی ٹی آئی کا طرزہ حکومرانی وہ پھر درست ثابت ہو جائے گا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے کووٹ کے پترین حالات میں جب پورے ساؤت ایشیا میں بلکہ پوری دنیا میں جس کو گلوبل ریسیشن کہتے ہیں معاشی بدحالی عالمی طور پر تھی اس پر نہ صرف کووٹ کی پالیسی جسے عالمی طور پر سرہایا گیا معاشی پالیسی پاکستان کا جو پروت ریٹ اپی بھی لیٹنگ جو آئیے میں بھی ریپورٹ آئی ہے پائی پوائنٹ سکس پرسنٹ انہوں نے پروت ریٹ پاکستان کیا بتائے کہ ان حالات میں بھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اتنی اچھی اکنومک پرفارمنس دی رہی تھی اور جو ریجیم چیز کے لیے میڈیا کا استعمال ہوتا ہے اسپیسیفک سیکشنز آف میڈیا کا اس سے یہ پروسکشن کریئٹ کی گئی بقاعدہ طور پر یہ ہیمر کیا گیا کہ یہ تو نا اہل ہیں انکومپیٹنٹ ہیں انہیں تو کچھ آتا نہیں اب جن کو کچھ آتا تھا ان کو وہ تسکل سپیس کیونی نظر آ رہی جن کو لایا گیا جس کو اب کہا جا رہا ہے کہ یہ سپر سیلیکٹیڈ پرو میکس سپر سیلیکٹیڈ حکومت ہے جس میں کہ تمام پاکستان کے سٹیکھولڈرز وہ لے کے آئے ہیں اس حکومت کو بیٹھ کے اور جس طرح سے پچھلے چند ہفتوں میں جو حالات ہوئے پاکستانی عوام کو سب نظر آ رہے ہیں جب یہ سبسٹی بیڈڑا کریں گے تو پاکستانی عوام ہیں وہ یقیناً یہ سوال کرے گی کہ رچی چینج سے جو سپر سیلیکٹیڈ پرو میکس حکومت لائے گئی ہے یہ پیسے میں کس کس کا کتنا حصہ ہے جو سپر سیلیکٹیڈ اس حکومت لائے ہیں کیا ان کو بھی اس کا شیئر جا رہا ہے بہت سارے سوال ہیں کرٹیکل سوالات اس ساری چیز میں کھٹکے آ جائیں گے کیونکہ اگر بیسک سوال ہے کہ پچھلی حکومت کے پاس فسکل پیسٹی کے تیز جون تک وہ عوام کو سبسٹی دے سکتے ہیں گیز پہ پچھلی پہ پٹرول پہ یہ حکومت کو سپیس کیوں ان کو نظر نہیں آ رہی ملکل ٹھیک یہ حکومت اس پر نظر عید صاحب آپ نے چونکہ گزشتہ حکومت کا ذکر کیا ہے تو ہمارے صاحب پاکستان تحریک انصاف کرانمہ علی زیدی صاحب موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں علی صاحب نہ اف نہ بٹ نہ چوکے اگر نہ مگر نہ چلانچے پہلی ہی علاقات میں آئی ایم ایف کے ساتھ ہتھیار ڈال دی ہیں اور جو سبسٹی ڈی آپ لوگوں نے جون تک دیے رکھنے تھا وہ اب شاید واپس لی جائے گی کیا کہیں گے میں کیا کہوں گا مطلب اس میں اس میں ایلیونٹ اف سپرائز کیا ہے یہ تو ساروں کوئی پڑھا ساتھ ہے مطلب یہ تو سکھئے جوتے چھری پلوسن کیوں کہہ رہے ہیں ہم ان سے کسی وجہ سے کہہ رہے ہیں نا مطلب ان کے پاس کا پبلک کا مینڈیٹ ہے نہ ان کی سپورٹ ہے یہ بس اسی لیے رجیم چینج حصہ در کے در آنے اور ان کی کوئی اپنے دیان تو چلائے نا پیشے نکال کے ذرا ان کی اپنے دیانات چلائیں جو حالات انہوں نے چھوڑے تھے ہمارے لیے جب ہماری حکومت ہماری جی گورنمنٹ خان صاحب جو حالات ہمیں انہیرٹ کیے تھے ورسے میں جو ہمیں ملے تھے اور اس کے باوجود کووٹ کے باوجود جو محیشت ہم چھوڑ کے گئے جہاں ایکسپورٹ ہم لے کے گئے جو فوراں ہم چھوڑ کے گئے جو کرنڈ اکاؤنڈ ہم نے کم کر گی دیا جو پیٹ ہم نے اپنا کھاٹا اب آپ کو میں بتاؤں میں آپ کو یہ ارشد میرے ساتھ ہیں یہ فون کے اوپر دوسرے ساتھ آپ کے ساتھ ارشد صریف آپ ہیں میں تم رہا تھا بھی ذرا میں ایک جی بلکہ سنیں ذرا سنیں ہمارے اوپر نا چاڑھے تین سال مزاق بڑا ہے کہ جی یہ تو سیریٹی سیریٹی کر رہے ہیں اور آہ آہ مانا جی پرائیمنسٹ آفلس میں جاتے ہیں میں خود وزید جاتا تھا تو ایک کب چاہ اگر مل جائے تو وہ بھی بلکہ حال یہ تھا بلکہ حال یہ تھا آپ کو میں یہ بتاؤں کہ جو اگر آپ کسی سے پوچھیں اس وقت پرائیمنسٹ آفلس میں ہو رہا کیا ہے جو تماشے ہو رہے ہیں اس وقت وہاں پہ آپ شوق میں آ جائیں گے یہ پورے 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 جیل کے ساپ کو بلایا جا رہا ہے جس جیل میں ان کو بنگیا لکھ کر دھوری افتاری ان کی ہو رہی ہے حیاشی لگی بھی ہے وہاں پبلک کے پیسے پہ تباہی مچی بھی ہے کمال کی بات ہے کہ یہ جس طرح کی یہ میں تو ایم شوقت ہے علی زیدی صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ شوقڈ ہیں آپ کی توجہ اس طرف بھی دلانا چاہتے ہیں کہ جو عوام کو ریلیف دینے کے بادے کیے گئے تھے باتیں کی گئی تھی پبلک کا مینڈیٹ لے کر آئیں گے عوام کو ریلیف دیں گے پیٹرولیوم کی قیمتوں پر بہت ہنگامہ کھڑا کیا گیا مفتا اسماعیل صاحب جب نہیں نہیں تھے اس میں حکومت میں نہیں تھے تب وہ بہت ساری باتیں کرتے تھے اب وہ کہاں گئی باتیں وہ وعدے کیوں نہیں وفا ہو پا رہے ہیں دیکھئے گی باتیں جھوٹ سارا کوئی جھوٹ کیوں پر مبنی کا آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے ابھی مکسہ اسماعیل کا تاتو کھا گیا جراجی سے نا پہلا انہوں نے جراجی کو ٹیکہ لگایا ہے وہ یہ جو انہوں نے واپتہ سے وہ کم کر دی ہے بجھلی دینا تو ابھی چار گھنٹے کی روڈ شیٹنگ کے بڑھ گئی ہے یعنی کہ پہلا کام انہوں نے سارا دن آتے پریس کامنٹ کے انڈسٹریلس یہ وہ فلا فلان پبا کر دی ہے انہوں نے تو آتے کے ساتھ ابھی بجھلی کراچی کے اندر انہوں نے میرے خالقے کراچی کو بارہ سو میکا وٹ سہی ہے ابھی ڈائی سو کا شوٹ پول دو سو کا شوٹ پول کا ہم نے کراچی کو مینٹین کے لکھا تھا کیونکہ کراچی ایک 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 انڈسٹریل سٹی ہے پاکشنٹا پرانچی مدد ہے اور چگار سے سکتے زیادہ قوارٹ کا لو جی انہوں نے ابھی وہ بڑا توہ سٹیٹمنٹ کراچی ایلیکٹرک کا انہوں نے پہلے کام یہ بھی کیا ہے کہ تیل سو میکا وٹ کی کرٹیل کر دیئے پاور سپلا ہے اس کو مددر دیئے وہاں لوگ جھڑے شروع ہو جائے گی اس جرمی میں انہوں نے ہار چیز کے اندر آتی جرمڑ کوئی آپ اسے ایکسپیکٹیشن نہ رکھ یہ ضرور ان کو رکھ دیا آپ آپ کو ایکسپیکٹیشن یہ ساری دنیا کی بھی آپ نے آپ پہ ڈال دیا جی بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور عشاء شریف صاحب آپ بھی وقت دیا آپ نے بھی تجزیہ کیا بہت شکریہ آپ کا اہم ترین خبریں اب ایک کلک کے دوری پر آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤنلوڈ کیجئے موبائل ایپ باوصوب ذرائع سے مصدقہ خبروں تجزیوں اور تفسروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجئے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arynews.tv ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو سب سے بڑا نیوز انسٹیگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر اے آر وائی نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحاب با خبر